اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدے کے تمام حضرت تمام ساتھی تمام بھائی خوش ہوں گے آج ہم آسان ترقیب سکھیں کورس کا سبق نمبر تین پڑھیں گے الحمدللہ ہمارے دو سبق پہلے ہو چکے ہیں اور انہوں کے آج سے ہم شروع میں تعمل کا آغاد کر رہے ہیں ترقیقار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ہر روز ہر سبق میں ایک عبارت لیں گے اس عبارت میں جتنے بھی نحوی قواد جاری ہوں گے وہ ہم پہلے قواد پڑیں گے پھر بعد میں ہم اس عبارت کی ترقیب کریں گے تو بغیر کسی داخل کے چلتے ہیں اپنے سبق کے طرف اور بھائی مشک یار آپ لوگ کم حل کرتے ہیں بھائی دوبراہ میرے بھائی مشک آپ لازمی حل کیا کریں آج کی جو یہ ہماری عبارت ہے الحمدللہ علانا ماہ الشاملتی وعلاہ القاملتی سب سے پہلے ہم اس عبارت کے مطالق جو نحوی قواد ہیں وہ قواد دیکھتے ہیں اگر آپ یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو بھائی آپ کوئی گزارش ہے کہ آپ برائے میروانی ہماری سکروب کا کورس میں شامل ہو جائیں اس کورس میں ایک یہ اہم بات ہے کہ ہم بار بار اکسرسائز بھیجتے ہیں اجرا کرواتے ہیں تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا سب سے پہلے قواد دیکھیں ضابطہ لفظ الحمدل کے لئے یہ ضابطہ ہے کہ مبتدہ کے لئے معرفہ یا نقرہ مخصصہ یعنی نقرہ مقصصہ ہونا ضروری ہے یعنی معرفہ کے لئے یا ایک تو معرفہ ہوگا مبتدہ کے لئے مبتدہ کے لئے دو چیزیں میں لازمیں ہیں ایک معرفہ ہوگا یا پھر ایسا نقرہ جو مخصصہ ہو کسی کی ذریعہ خاص کیا گیا ہو مثلا دیکھیں ایک مثال ہمیں مذکور ہے مثال ہے کہ یعنی کہ گھر میں کیا مرد ہے یا عورت یعنی گھر میں کوئی تو ہیک ایک بندہ گھر میں لازمی ہے کون ہے مرد ہوگا یا عورت اس کو کہتے ہیں نقرہ مخصصہ یعنی کسی دوسرے کے ذریعہ وہ نقرہ خاص کیا گیا ہو تو لہذا ایسا نقرہ مخصصہ جو خاص کیا گیا ہو تو وہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے اگر چلے لفظ اللہ یہ ظرف ہے کیونکہ جانمدرہ ظرف بنتا ہے آپ کو پتا ہے اور ظرف قبی بھی مبتدہ واقع نہیں ہو سکتا بھائی ظرف خبر بن سکتا ہے مبتدہ کبی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر چلے اگر ایک کلمہ اس میں معرفہ ہو دوسرا ظرف ہو یعنی شروع میں معرفہ ہو بہت میں ظرف یعنی جار مجرور ہو تو معرفہ ہمیشہ مبتدہ واقع ہوگا اور ظرف ہمیشہ خبر واقع ہوگی آگر چلے علا نعمائی کے متعلق یہ ذابطہ ہے دو جار مجرور کا ایک متعلق دو جار مجرور کا ایک متعلق محضوف ہو تو پہلے جار مجرور کو ظرف مستقر اور دوسرے جار مجرور کو ظرف لگو کھا جاتا ہے دیکھیں بھائیے جب پہلے ہم نے ظرف مستقر مانا تو جو پہلا ہمارا ہم نے مانا کیونکہ جب پہلے جار مجرور کا متعلق ظاہر کیا گیا تو گویا کہ وہ لفظوں میں مذکر ہو گیا لہذا دوسرا جار مجرور ظرف لگو ہوگا اول کو ہم ظرف مستقر دوسرے کو ہم ظرف لگو کہیں گے بولیں گے آگے چلے اگر کسی اسم کے بعد ظمیر آ جائیں تو وہ ظمیر مضاف مضاف الے بنتا ہے بھائی یہ پکا قائدہ ہے کہ جب بھی جان بھی جسی عبرت میں بھی ظمیر کے ساتھ کوئی اسم ہو تو وہ اسم مضاف بنے گا اور وہ جو آخر میں ظمیر آیا ہے وہ ظمیر مضاف کے لئے بنے گا آگے چلیں بھائی نعمہ یہ نعمہ اسم جمع ہے جمع نہیں ہے بھائی ایک جمع ہوتی ہے ایک اسم جمع ہوتی ہے اس لئے کہ یہ جمع وہ ہوتی ہے جس کی لئے افراد افراد یعنی فرد ضروری ہوں جیسے دیکھیں جانی رجال میرے پاس بہت سارے مردہ یعنی جانی رجل 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 بہت سارے مردہ اور نعمہ ایسا نہیں ہے کہ اسم نعمت ایک اور دوسری نعمت نہیں نہیں بھائی یہ اسم جمع ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اگر یہ ایک ذاتہ ہے کہ اشاملت یا اگر جمع مقصر کو بتاویل جمعات کے کر دیا جائے تو اس کی صفت واحد معنص آ سکتی ہے جس سے بتاویل جمعات موصوف اشاملت واحد معنص اس کی صفت ہے آگے چلیں بھائی آگے یہ قائدہ ہے ماتوف کی پہچان تو آسان ہے بھائی ماتوف کی جو پہچان ہیں تو آسان ہے کیونکہ وہ حرف عطف کے بعد ہوتا ہے البتہ ماتوف علی کی پہچان ذرا مشکل ہے ماتوف علی کی ذرا پہچان جو مشکل ہے جس کے لئے ذابطہ یہ ہے کہ اگر ماتوف کو ماتوف علی کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو معنی میں کسی قسم کا فساد نہ آئے تو یہ تفسی ہو جائے گا جیسے مثال دیکھیں نعمہ باخرم لکھائیں نا وآلہ یہ آلہ نہیں بلکہ اصل نہیں وآلہ یعنی الف کے اوپر مدہ اتھا وہ مدہ رکھنے میں ہم سے غلطی ہوئی یہ ٹھیک ہے چلو بھائی اب ہم اس کی ترقیب کرتے ہیں چلو بھائی اب ہم اس کی ترقیب کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پڑھا آئے کہ معرفہ اور شروع میں وہ کیا ہوتا ہے بھائی جب مضاف ہو تو اس کے لئے مضاف لے محصوف ہو تو اس کے لئے صفت فیل ہو تو اس کے لئے فائل اس طرح اگر ذلحال ہے تو اس کے لئے بھائی حال تو ہم نے اب یہاں پر الحمدل اس کو ہم بنایا مددہ تو ہم اب اس کی کریں گے خبر تلاش اگر چلے بھائی علام حرف جار اللہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرفیں مستقر متعلق ثابت ان کے اگر چلے علام حرف جار نعمائی مضاف ہاں ضمیر مضاف 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 مل کر یہ محصوف الشاملتی یہی بھائی اس میں فائل اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جمعہ اس میں ہو کر یہ بنے گا صفت محصوف صفت مل کر مل کر یہ کیا بنیں گے بھائی یہ بنیں گے ماتوف علیہ ترکیب کرنے سے قائدہ ذہن نشن کا قائدہ یہ ہے کہ ایک اسم ہو اس کی اس نسبت ہو کسی ضمیر کے طرف یعنی ایک اسم مضاف ہو کسی ضمیر کے طرف اس کے بعد کوئی اسم معرفہ آ جائے دیکھیں یہاں اس طرح ہے نعمہ یہ اسم ہے اس کی اضافت ہے ضمیر کے طرف پھر اس شاملہ یہ معرفہ آ گیا ہے تو یہ جو شروع میں مضاف مضاف مل کر یہ بنیں گے محصوف بعد جو معرفہ اسم آئے گا وہ بنے گا اس کی صفت جس طرح ہم پڑھتے ہیں تصویر کے سبحان ربی العالی ربی یہ ربی مضاف یا مضاف 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 مل کر یہ بنیں گے محصوف العالی یہ بنے گا صفت تو یہاں بھی یہ قائدہ جاری ہوگا اس طرح نعمہ شاملت یہ معطوف علی وحرف عطف عالی القاملہ یہ سارا بنے گا معطوف معطوف علی عطف معطوف مل کر یہ مجرور جار کے لئے جار مجرور مل کر یہ ظرف لغ ظرف مستقر ہم اس کو نہیں کہیں گے ہم کہیں گے اس کو ظرف لغ پھر ثابت جو ہم نے نکالا تھا کہیں گے کہ ثابت اسم فائل اس کے اندر حوض امیر فائل اسم فائل اپنے فائل ظرف مستقر اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسم یا خبر یہ بنے گا بھائی کیا بنے گا خبر بنے گا مبتدہ اور خبر یہ ہمارا بنے گا جملہ اسم یا خبر یا اور یہ بھی یہ جملہ بھی لفظ خبر یا ہے معنی بھائی انشایہ ہے چلو بھائی آج کے لئے یہ قافی ہے جو لمبی ہو چکی ہے یہ وارس اپ گروپ میں سیند کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا چلو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ بھائی یہ بھی سبق آپ کو سمجھے میں آ گیا ہوگا اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ قل نئے کسی سبق کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور شام کو بھائی مشک سیند کرنا وہ مشک آپ برائے میربانی لازمی حل کریں